اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہو کیا رہے کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان شازیہ خان پروگرام میں آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ سماعت کے بعد پین ایمہ لیکس کہاں گئی کمیشن کے قیام پر رضا مندی تاریخ پاکستان کمیشن کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں عدالتی مداخلت کے بعد لوگ ڈاؤن سے ہوا نکل گئی اقل مندی یا پسپائی تحریک انصاف کو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے کیا کپتان اس سے سبق سیکھ سکیں گے ناظرین ہم نے دیکھا کہ آج پولٹیکل ایٹموسفیر ہمیں کافی سرد نظر آیا اور سیاسی فضاہ میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر ہے عدالتی کاروائی اس میں سمات ہوئی ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کر کے اب یوم تشکر کے طور پر منائیں گے کل دو نومبر اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیم اور آیاز امیر میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم آپ دونوں کو آیاز صاحب ہم بات تھوڑا سا پہلے کریں جب حکومت نے انکوارین کمیشن ایکٹ نائنٹین ففٹی سیکس کے تحت جو ہے وہ کمیشن بنانے کی بات تو تحقیقات کی بات کی تھی جیسے چیف جسس نے ٹوٹلیس کہہ کے اس کو ریفیوز کر دیا گیا تھا اب یہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے اس کے منڈیٹ کیا ہوں گے اس کے اختیارات کون ہوں گے کیا ہوں گے کون کون اس میں ہوگا دیکھیں سیچویشن بڑی ڈرامیٹک بنی ہوئی تھی کہاں چڑھائی تھی اسلامباد پہ لاکڈاؤن کرنے کی بات پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ہیرنگ کر لی وہ بھی کافی تاخیر کے بعد اور پیٹیشنرز نے مختلف پیٹیشنرز نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ آپ جلدی اس کی کریں اور پھر سپریم کورٹ نے جلدی تاریخ رکھتی اب حکومت تھوڑی ڈری ہوئی تھی اور بہت سارے دوسرے فریق جو ہیں بہت امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز اس میں سے ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا شروع کے ریمارکس جو تھے لارڈشپس کے وہ تھوڑے ایسے تھے کہ انکم اور احساسوں کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہونی چاہیے یہ جب پروسیکیوٹر جنرل نیب وہاں پہ بول رہے تھے تب یہ تھا کہ ایسے تو میرے ساتھ ایک کوئی وہاں وکیل بیٹھے بھی تھے میں گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہاں باتیں تو ایسے ہی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انکواری نیب سے پوچھا گیا پروسیکیوٹر کہ آپ نے انکواری کیوں نہیں شروع کی آپ کے پاس آپ ادارہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن بعد میں وہ جو ہے یکسر جو ہے تھوڑا اس کا وہ تبدیل ہو گیا کہ جب تک کوئی ایویڈنس نہ آئے تو ایویڈنس آپ کہاں سے لائیں گے کرتے کرتے تو بالکل وہ رکھ ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ آپ کیا کمیشن کوئی ہم بنائیں یا انہوں نے دو تین آلٹینیٹیوز دی ہے کمیشن یہ یا ہم خود اس کو دیکھیں تو اس پہ کوئی حتمی جواب فریقین کی طرف سے نہیں آیا لیکن وہاں پہ جج صاحبان نے کہا کہ آپ ہمیں انڈر ٹیکنگ دے ایک قسم کی کہ اگر ہم پہ چھوڑتے ہیں اور ہم فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ویڈاوٹ فردر اڈو آپ مانیں گے اس بات کا اور پھر آخر میں یہ ان سے کہا اور پھر انہیں دو گھنٹے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ پوچھ کے آئیں یہ ہو لیکن جب آج ہیرنگ ختم ہوئی تو حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا جو آرڈر یہاں پہ ہے کہ ہم اگر سوچیں گے کہ کمیشن کا قیام جو ہے یا خود کریں گے وہ سارا کچھ ابھی تک اوپن ہے سر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فریقین کا جھکاؤ انکلینیشن ہے اس طرف کہ کمیشن بنا دیا جائے سر آج دوسری تاریخ تھی دوسرے دن یہ کیس لگا آئے آٹھ سات مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے جس قسم کی آبزرویشن آج سامنے آئیں سر آرڈر تو بڑا مختصر تھا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جھکاؤ ہے اور پھر تین تاریخ دوبارہ بلالیا انہوں نے واپس کہ تین تاریخ کو ہم حتمی فیصلہ کسی قسم کا دیں گے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بیسز کے اوپر جو ہے وہ اس کی کاروائی چلے گی انہوں نے آبزرویشن میں یہ بھی کہا کہ تحقیقاتی ادارے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں اس معاملے پر قوم کا بہت وقت ضائع ہوا ہے اس سے زیادہ اور بہتر چیزیں کیا کر سکتے ہیں دوسرا دن ہے انہوں نے اتنا کچھ کر دیا کہ ہم روز کی ہیرنگ کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جتنے ہی دارے ہمیں دیکھنا چاہیے آرڈر کیا ہے ریمارکس تو کئی دفعہ جو جج صاحبان سے آتے ہیں ان سے بڑے انقلابی ریمارکس تو آتے نہیں ہیں وہ کئی دفعہ جب کرپشن کی بات کرتے ہیں اور حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آگ ہونے لگے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لائنیں سپیسیفک ہیں سر وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ترمز آف ریفرنس آپ دونوں پارٹی ہمارے پاس دے دیں اور اگر ان میں کنسنسس نہیں ہوگا تو ہم آپ کو اپنا ترمز آف ریفرنس دے دیں گے سر اس سے بہتر اور اور کیا شکستان نازل بات یہ ہے کہ چھے مہینے تو پہلے بھی وہ کرتے رہے ٹی و آرز کی بات نہیں ہوئی نا جی سر اس وقت تو ان کے پاس پرٹیشن نہیں دی سپریم کورٹ تو ان پرٹیشنز جو پانچ پرٹیشنز دائر کی گئیں اس کے بعد ایکشن میں آیا نا سر پہ بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس میں ڈرامیٹک ڈیویلپنٹ تو نہیں ہوگی نا آپ نے کوئی مجھے آپ ایک اگزامپل مثال تاریخ پاکستان میں دے سکتے ہیں جہاں پہ کوئی عدالتی کمیشن بنایا گیا ہو اور اس نے ایسے ایسے کوئی فیسطہ کر دیا ہو سر آپ تاریخ میں کبھی بھی سٹنگ پرائم منسٹر کسی ایسے ادارے نے سپریم کورٹ نے کرپشن کے چارجز کے اوپر انویسٹیگیشنز تو کبھی شروع نہیں ہوئی سر یہ پہلی دفعہ یہ بڑا تاریخی معاملہ ہے سر نہیں ہے اس میں کونسی ابھی تاریخی معاملہ ہے کتنے حضیر اعظم ہمارے ساتھ بیرسٹر فاروق سرین بیرسٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا سوالات یہی اٹھ رہے ہیں کہ کس دابطے کہتا ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے گی اس کو کیا کیا اختیارات ہوں گے جیسے کہ آیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی میرے خیال ان سے ٹیک لیں یہ سینے بیرسٹر ہیں بیرسٹر صاحب بتائیں what is your take on this آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ دا کہ سپریم کورٹ شاید شروع میں جو چیزیں چل رہی تھی وہ it did not want itself to be involved پہلے تو ان کا ٹیک یہ ساکر جی ہم ان مسائل میں علاجستان نہیں کرتے لیکن اس کے بعد جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں especially آج کی جو ہیرنگ آئی تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو تین باتیں کہیں گے ایک تو اہلی بات تھی بلکل درست ہے کہ ابھی تک کمیشن نہیں بنا اور ہو سکتا ہے تین تاریخ کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم کمیشن نہیں بنائیں گے ہم خود اس کا فیصلہ کر لیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کمیشن بنائے جو میں last time بھی آپ کے سامنے یہی ظاہریش کی تھی کہ most publicly اس میں کمیشن بنے گا اور اس کمیشن میں اب ایک حاضر سروس سپریم کورٹ کے بارے میں بات تھی چل رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این والوں کی طرف سیکلاریٹی سے بات نہیں آئی ہے لیکن most publicly اگر حاضر سروس سپریم کورٹ کا کوئی جج یا ایک بینچ کمیشن کے طور پر کام کرتی ہے تو وہ اس کے پاس تو تمام پاورز ہیں آتھارٹی ہے پانکشنز ہیں طاقتیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے پاس بھی ہوں گی کیونکہ یہ آج ہی کہا بھی گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کمیشن بنائے جائے گا تو اس کے پاس تمام ایسی پاورز ہوں گی کمیشن بنانا تھوڑا سا اس لی بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس کی پروسیڈنگ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی کیس ایک فائل نیچے سے ہو کے آیا ہو اور اپیل ہوتی ہو یہ فائنل سپریم کورٹ کے پاس ہو اس کے پاس سارا ریکارڈ ہے دیر ایسی پاسیبیلیٹی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس میں کچھ معاونت ایف بی آر یا ایف آئی اے یا نیپ کی حاصل کرے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں ہوا یہ ہے کہ جو پانامہ لیکس میں جو بھی کوری ہوئی ہے اس کو میاں صاحب نے ایکچولی ایڈمیٹ تو دس ایکسٹینٹ کر لیا ہے کہ جی ہاں جی فلاں فلاں جو پاپرٹیز ہیں وہ ہماری ہیں یا ہمارے بیٹے کی ہیں یا بچوں کی ہیں اس کو کمپیر کریں جیسے انڈیا میں بھی یہ انکشاف ہوا تو وہاں تمیتہ بچان نے تو ڈنائی کر دیا کہ یہ تو میری ہے ہی نہیں تو دیر ایس گون فورا سکس اور اس کے لیے جناب وہ لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ جی یہ بچوں کی پاپرٹی ہے یا بچوں کے نام پہ ہے تو ایک دو سوالات پھر جو سامنے آتے ہیں کہ اچھا جی بتائیے کہ یہ پاپرٹی کب ایکوائر کی گئی اس کی فینینشل ٹریل کیا ہے اب وہ فینینشل ٹریل کے لیے جو بڈن ہے انہیں اچلی پھر میاں صاحب کے آئے گا یا ان کے بچوں پہ آئے گا کہ جی یہ فینینشل ٹریل ہے اگر تو وہ سیٹسفرائے کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہم لیجیٹیمیٹ سورسز ہمارے ہیں وہاں سے یہ آیا ہے بات ختم ہو جاتی ہے اچھا سینجل صاحب یہ فرمائیے کہ اس سارے کیس میں برڈن آف پروف جو ہے وہ ریسپونڈنٹ کے اوپر ہوگا یا پٹیشنرز کے اوپر ہوگا دیکھیں برڈن آف پروف کو سمجھنا بڑا ضروری ہے برڈن آف پروف جب کوئی پروسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے تو فائنل برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے لیکن جو ڈیفنسز ہوتے ہیں اگر کسی آدمی نے کوئی اپنا ڈیفنس لینا ہے تو برڈن اس آدمی پہ ہے یہاں پہ اگر میاں صاحب کی طرف سے یہ ڈینائل آتا کہ نہیں جی یہ تو سارا جھنٹ ہے یہ تو پناہ ملیک ہے ہی نہیں یہ ہماری سرے سے کسی نے غلط ڈال دیا ہے سارا تو پھر سارا کا سارا برڈن گرڈن آف پروف پروسیکیوشن پہ یا پی ٹی آئے پہ یعنی الیجر پہ آ جاتا یہاں یہاں ایشو یہ ہے کہ ونس میاں صاحب سیز کہ یہ جی ہے میرے بچوں کی پاپٹی ہے تو اب سیکنڈ چیز جو پوچھنے والی ہے کہ اچھے جی یہ بچوں کی ہے تو بتائیے کب ایکوائر کی کن پیسوں سے ایکوائر کی اور اس کا فینینشل ٹریل کیا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے یا کم سے کم پرائیم فیشی بات کرنے کے لیے برڈن جو ہے وہ میاں صاحب پہ ہے پرائیم فیشی برڈن میاں صاحب یا ان کے بچوں پہ ہے اور فائنل پر جو برڈن شفٹ ہوگا اگر وہ سیٹسفائے کر دیتے ہیں کہ ہاں جی پرائیم فیشی ان ان سورسز سے ہماری یہی پراپٹیاں بنی ہیں اور اگر وہ پرائیم فیشی برڈن بھی صحیح طرح ڈسچارج نہیں کر سکتے سن یہ بتا دیجئے کہ وقت کتنا درکار ہوگا اگر کمیشن بن جاتا ہے ٹی او آرز بھی کسی قسم کا کنسنسس ڈیویلپ ہو جاتے ہیں کتنا وقت درکار ہوگا ہتمی فیصلہ کرنے کے لیے سیکھیں میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس میں زیادہ ٹائم درکار اس لیے نہیں ہے کیونکہ میاں صاحب یا ان کے بچے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پراپٹیاں ہماری ہیں تو اگر تو وہ فینینشل اپنی فینینشل ٹریل کا دے دیتے ہیں تو بات ختم کچھ ہفتے یا کچھ مہینے میرا خیال میں اگر اس کو صحیح طور پر دیکھا جائے تو یہ بہت طول یا بہت چلے والا معاملہ نظر نہیں ہے سر تکیشی ایجنسی کون بنے گا ڈاک صاحب اس کا اگر ہم جواب لے لیں بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی بیرسی صاحب موجود دے گا یہاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ لے گئے پروگرام میں ایک بر پہ خوش آمدیت ناظرین اور جس طرح ہم بات کریں پین امالکس کیس آج ہوا اور بہت ہی ڈیولپنٹس ہمیں نظر آئی ہیں بیرسی صاحب بیرسی صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں بیرسی صاحب اس میں جو آرڈر آج سپریم کورٹ نے پاس کیا ہے اس میں گنجائش تو ہے کہ اگر کوئی چاہے اسے لٹکا سکے اور ڈیلے کر سکے اور ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں اس پہ کوئی ہتمی جو ہے ہتمی پوزیشن نہ لیں اور اسے سپن آؤٹ کیا جائے اس میں گنجائش تو آرڈر میں ملتی ہے مجھے آیاز صاحب نہیں لگتا ہے and there's a reason why I'm saying this لیکن ہوئے یہ سا کہ تھوڑا historically دیکھیں کہ دونوں پارٹیز جو تھیں وہ ایک جو سے پے ٹی او آز دے رہی تھیں کہ ہمارا ٹی او آر یہ ہے اور آپ کا ٹی او آر یہ ہے پھر ایک جو ٹی او آر گورنمنٹ نے بھیجا تھا تو سپریم کورٹ نے تو اس کو مسترد کر کے واپس ہی کر دیا تھا اچھا اس دفعہ جو ہے کہ جیسے کسی دیوانی کیس میں سیبل کیس میں ایشوز فریم ہوتے ہیں دونوں سائیڈز اپنے پروپوز ایشوز دیتی ہیں پھر عدالت جو ہے دونوں کو دیکھتی ہے پھر اپنے ایشوز فریم کر دیتی ہے تو اسی طرح یہاں ہوگا دونوں سائیڈز دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے ایشوز پیش کریں گی اور عدالت پھر ان کو دیکھ کے اور اپنے ایشوز دے جائے گی یعنی عدالت اس بحث میں جائے گی نہیں کہ کیا ٹی او آر ایک سائیڈ میں صحیح کہے یا غلط کہے وہ اپنے ٹی او آر دے گی اور دیکھ ٹی او آر ویل بی سپریم کورٹ ججمنٹ انڈر آرٹیکل ون ایٹی نائن آف تی کانسٹیوشن اور وہ سب پر بائنڈنگ ہوگا تو لہٰذا ٹی او آر صرف سے یہ طول نہیں پکڑے گا یہ طول جب پروسیلنگز ہوں گی کمیشن کی تو شاید طول پکڑ سکتا ہے اگر ایک کوئی سٹینڈ ایدر پارٹی لے جس کو میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ بات ضرور ہے یہ اب معاملہ جو ہے یہ سیریس ہے اتنے ایسا نہیں ہے کہ اس کو الجھاوے کی طرف جیسے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسری طرف والیز ٹھیک رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ قانون نہیں ہے ہمارے پاس پھر ایک صاحب نے کہا کہ نیا قانون ہونا چاہیے دیکھئے قانون شانون ساتھ ہے قانون نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے انکوائریز ایکٹ نائنٹین سفٹی سکس بھی کافی ہے سپریم کورٹ کے رولز کے تحت سپریم کورٹ کے پاس پوری سیول پوسیجر کورٹ کی پاور ہے پوری کرنل پوسیجر کورٹ کی پاور ہے which are very extensive powers تو اب تو یہ ایسی کمیشن ہوگی اگر تین تاریخ کوئی بن جاتی ہے جس کے اندر سیٹنگ سپریم کورٹ جاج ہوگا جس کے پاس پوری وہ پاورز ہوں گی جو کہ ایک سپریم کورٹ کے جاج کی ہوں گی تو اس کا مطلب ہے بیریسٹر صاحب کہ پینما لیکس والا ایشو ڈوج نہیں ہوا ایڈونٹ تینک سو اچھے سر ایک کیا سرائی کر دیجئے آج کے فیصلے کے نتیجے میں جو حکومتی پارٹی ہے وہ خوش ہوگی یا نہیں اچھا میں ایک چیز پوچھ لوں اگر یہ جو آج آرڈر ہے اور جو متوقع ڈیویلپمنٹ ہے اس میں سکوپ اور پوٹینشل ہے کہ کوئی لیگلی ہسٹوریکل پریسیڈنٹ بن سکے بیریسٹر صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اگر ٹی او آرز پر متفق نہیں ہوتے فریقین اور سپریم کورٹ اپنا ٹی او آرز دیتی ہے تو اس پہ کیا وہ بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہوگی کیونکہ وہ ٹی او آرز شاید حکومت نہ مانے یا کوئی دوسرا فریق نہ مانے اگر نہیں نہیں میڈم ایسی بالکل کوئی کنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ابھی تک کمیشن نہیں بنی یعنی ابھی تک جو ریسڈیکشن سپریم کورٹ اپنا ایک سسٹی کر رہی ہے تو جو ٹی او آر بنے گا وہ بھی بنے گا ایس اف سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ پر پاس کرتی ہے تو آیت جیسے میں نے کہا وہ آرٹیکل ون ایٹی نائن پہ سپر بائنڈنگ ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک آس اپلیکیشن دے دی جائے اور کہہے کہ جی آپ نے یہ ٹی او آر جو فرین کیا ہے یہ ٹرم جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں یہ کر دیں یا وہ کر دیں لیکن وہ بھی صرف ایک پیشی کی مار ہے زیادہ نہیں کیا میں آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا صرف ایک آپ پتہ نہیں آج کورٹ میں تھے یعنی میں صبح تھا وہاں پہ تو جب وہ بریک ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دو گھنٹے بعد آکے آپ ہمیں اپنے ان سے پتہ کر کے بتائیں تو there was a smile playing on the lips of the council for the prime minister he seemed pretty happy about it میں اس کا جواب دوں کہ سلمان برٹ is my personal friend and he has a very happy face وہ شکل صورت کے handsome آدمی ہے اور بڑا اچھا چمکتا وہ چہرہ ہے ان کا glowing face ہے تو اس سے لیکن یہ نہیں ہے کہ کون سی اچھا ایک ریمارک دیا بیرسوس صاحب جسٹس آسف خوصہ صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں عدالت اس معاملے کو خود سنے گی پانما کمیشن پانما کیس پر کمیشن نہیں بنائیں گے کیس کا فیصلہ خود کریں گے یہ بھی possible ہے کیونکہ دیکھیں ابھی تک تین تاریخ تو نہیں ہوئی ابھی تک کمیشن بنا بھی نہیں تو یہ کہنا پر وقت ہے کہ کمیشن ضرور بنے گا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ مل آگر اٹھ اور سپریم کورٹ کہنے جی ہم پھولی اس کا فیصلہ کریں تو صاحب پہلے کل پریسیڈنس ہے کہ سپریم کورٹ خود تفتیشی ایجنسی بن جائے دیکھیں بلکہ اس طرح کے فیصلے ہیں دونوں طرف کے فیصلے ہیں کچھ فیصلے یہ کہتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ تفتیشی ایجنسی نہیں بنے گی انڈسٹیگیشن نہیں کرے گی لیکن اس کے برعکس یہ بھی فیصلے ہیں کہ اگر اگزیکیٹیو اپنا کام صحیح نہیں کرے گی تو پھر عدالت انٹروین بھی کرے گی اور ڈیسائیڈ بھی کرے گی ایشیوز کو تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس طرف عدالت کونسا موڈل ایڈاپٹ کرتی ہے وہاں پہ جو باتیں سنائی دے رہی تھیں اس سے یہ اندیا لگائے جا سکتا تھا کہ جو حکومت مخالف پیٹیشنز ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ کورٹ خود بیٹھ کے اس کو دیکھے اور کمیشن نہ بنے کورٹ جو موجودہ ہے وہی کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم سال کے دور پہ کمیشن جو ہے پنتی ہے اور چاہے وہ سپریم کورٹ کا جاج اس میں کمیشن ہمیں بیٹھا ہوا ہو اور وہ اپنی تمام پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ہفتے دو ہفتے نے ایک ریکمینڈیشن دے دے اب وہ ریکمینڈیشن تو دے سکا ہے لیکن جو اس کے مزید پھر جو کاروائی ہوگی وہ پھر سپریم کورٹ کو یا اے کورٹ کو خود کرنی ہوگی بہت بہت شکریہ فاروق نصیم آپ حماسط موجود تھے اور ناظرین یہاں لیں گے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم یہ تو بات کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس جو اتھارٹی ہے اس کے تحت وہ خود بھی تحقیق خود فیصلہ بھی کر سکتی ہے لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اب جو فریقین ہیں وہ اپنے ٹی آرز کیا پہلے والے پیش کریں گے یا کوئی نئے ٹی آرز بنائے جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بر پر خوش آمدید ناظرین آج جو سماعت ہوئی یقینا سپریم کورٹ نے دونوں فریقوں کو ایک موقع ضرور دیا ہے کیونکہ اپوزیشن کا جو اعتصاب کا مطالبہ تھا وہ اور وزیراعظم صاحب جو کہ ہمیں پانچ اپریل کو قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے نظر آئے تھے جس میں خود دونوں نے اپنے آپ کو اعتصاب کے لئے اپنی فیملی کو اعتصاب کے لئے پیش کرنے کی بات کی تھی آیاز صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے اور جو امپریشن ہمیں بیرسٹر فاروق نصیم سے ملا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عدالت پہلے اگر کوئی انٹروبین کر دیتی کچھ مہینے پہلے تو معاملات ابھی کیا نظر آتے آپ جب ان سے آیا تھا پھر ان کے پاس کوئی نہیں آیا تھا پیٹیشنز آئیں تھیں کافی دیر وہاں پہ پڑی رہی تھیں پھر ایک سائٹ کو کہنا پڑا استعداء کرنے پڑی کہ آپ ہمیں سنیں پھر سپریم کورٹ نے ان کے بات مان لی اور وہ ہوا ڈیلیز میں ضرور ہوا ہے شاید لیکن جب وہ پیٹیشن شاید جو کرنے مالے تھے وہ پہلے وہ کر لیتے لیکن ایک بات مجھے کہنا پڑے گا کہ بیرسٹر فاروق نصیم کے ساتھ بات کر کے میرا ذہن جو ہے دوکٹ صاحب زیادہ کلیر ہوا ہے کیونکہ میں آج وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے جو میرا پہلا ریاکشن تھا کہ یہ یہ معاملہ لٹک جائے گا میں نے تو ایک آدمی کو مبارک بات بھی دے دی ہمارے جو محترم طلال چودری صاحبے میں نے کہا مبارک ہو اور انہوں نے ایک سب بھی کر لیا نہیں انہوں نے پوچھا ان کا کیا لٹک گیا ہے مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ مبارک کا مستحق میں تب بھی ہوں کہ اگر مسئلہ لٹک گیا ہے میں کیا ہوں لمبی ہے وہ تو انہوں نے پہلے وہ کیونکہ وہ شاید باہر تھے تو میں نے تو یہاں تک وہ کیا اور جو آپ دیکھیں گے کہ میڈیا پہ جو ایک آنسلوٹ ہو ہے اور آپ کو داد دینی پڑے گے کہ نون لیگ کا میڈیا ایفٹ بہت تیز ہے انہوں نے تو ایسا تاثر دے دیا ہے جیسے سب پسپائی ہو گئی ہے اور بالکل یہ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور شکست و ریخت ہو گئی ہے دوسری سائٹ پہ اور اس سے لوگ پھر متاثر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا جو ہے وہ مود اور مرال جو ہے ان چیزوں سے اوپر نیچے آتا رہتا ہے لیکن جو باریکیاں بیریسٹر صاحب نے بتائی ہے کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کا وہ لفظ ہے کہ وہ گھنٹی ہے ٹلی ہے وہ تو ٹلی گلے میں ہیں وہ تلوار بنتی جا رہی ہے وہ ابھی تک ہے سر وہ گھنٹی سے شاید تلوار بن جا ہے وہ ابھی تک ہے اور جو میں نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ وہ جو سلمان بچ صاحب کے موہ پہ مسکرہت تھی تو انہوں نے کہا ان کی تو شکل اچھی ہے سر دو چیزیں پہلی چیز تو آپ نے سوال کیا کہ کیا حکومت ڈوج کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جو بنیادی حکمت عملی تھی پینما لیگز کے حوالے سے وہ حکومتی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم ڈوج کر دیں ڈیلے کر دیں وہ مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ وہ ڈوج نہیں ہو پا رہا نہیں اب جب آپ کی وہ بات سن کے اور ان کی جو تشریح ہے اس سے سن کے تو پھر مجھے اب وہ یقین آتا جا رہا ہے کہ حکومت اس میں بھاگنے سے کامیاب نہیں ہوئی سر دوسرا اور ابھی تک جو ہے مسئلہ نہ صرف پہلے تو ہوا میں لٹک رہا تھا نا کہیں اس کا سر پیر نہیں تھا کہ یہ پینما ہے پینما ہے پینما ہے آپ سٹیج کی زینت وہ بنا ہوئے اب تو یہ بالکل ایک اس آرڈر کے وہ پیج کے صفحے کے بیچ میں آ گیا ہے تو اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر دوسرا ایشو وہ وقت کا تھا جس سے میں کنسرن تھا کہ کتنے ہفتے لگ جائیں گے کتنے مہینے لگ جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ہفتے کا معاملہ ہو سکتا ہے سر عدالت میں بھی آج جو ایک ریمارک دیا ہے جسٹس عظمت سعید صاحب نے انہوں نے کہا کہ جواب داخل نہ کرانا تاخیری حربہ ہے نیب نے آج کیا تھا باقی کسی نے نہیں کیا اور پھر آگے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ جواب داخل نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں اس قسم کے ریمارک دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو دو ہفتے ملے تھے اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں سر حکومتی وکیل نے تو یہ کہا کہ کل مجھے وقالت نامہ ملا ہے انہوں نے تو یہ بات کی تو وہ تاخیری حربہ ہے جو نون لیگ پھیلانے میں کوشش کر رہی ہے کہ مسئلہ ہٹ گیا ہے ٹل گیا ہے وہ اگر میرا خیان ہے جیسے آپ وہ کر رہے ہیں ڈسکس تو وہ ٹلا نہیں ہے ٹلا نہیں ہے مسئلہ اور یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے اور آج الیکٹرونک میڈیا پہ تقریباً یلغار ہے جس طریقے سے ہے تو وہ جو ہے تاثر جو ہے وہ غلط ہے وہ حقیقت برمبنی نہیں ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اب ذرا آیاسم بات کر لیتے ایک انٹی کلائمکسوں میں نظر آ گیا سب کو عدالت نے ایک سپیس دے دیا ہے آج کی بات کر لیتے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب نے جسے بہت سارے ان کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں یو ٹرن لے لیا انہوں نے تو کیا واقعی انہوں نے جدالت کی جو پروسیڈنگ ہوئی اس پہ اپنا فیصلہ بدلائی یا کچھ اور معاملہ تھا نہیں دیکھئے جو وہ میڈیا آنسلوٹ ہوا ہے جو ہو رہا ہے حملہ اس پہ تو تقریباً فبدیاں کسی جا رہی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہاں اس کا یہ لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے آپ دیکھیں تو اس آرڈر کے بعد جو میں پہلے خود سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک پھر پسپائی کا رستہ کپتان نے اختیار کیا ہے میرا خیال ہے اکل مندی سے گاب لیا گیا سر میں شروع سے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آئے تھے اور وہ مانگ رہے تھے اسطیفہ یا تلاشی یہ دو ان کی ڈیمانڈ تھیں تو یہ تلاشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سو فیصد جیت ہو گئی وہ سر فوج والے فوجی کہتے ہیں کہ بہترین جرنیل وہ ہوتا ہے جو گولی چلائے بغیر اپنی بات منوا لے سر یہاں پہ کچھ نہیں کرنا پڑا ان کو مطلب پریشر ضرور کیا انہوں نے لیکن یہاں پہ ان کی بات مانی گئی وہ تلاشی میں سپریم کورٹ تیار ہو گئی لوگ یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ دو نومبر کو پہلی نومبر کو عدالت کی پروسیڈنگ کی تو خان صاحب رک جاتے جیسے کہ نون لگ والے بھی کہہ رہے تھے جیسے یہ عدالت نے کہا کہ ہم روزانہ کی بیسز کے اوپر یہ کیس چلائیں گے اور اتنے سارے ریمارک سامنے آگئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہم وہ جو میں تشکر منا رہے ہیں پی ٹی آئی رہنمہ ہیں آپ عمران صاحب یقیناً خان صاحب نے جو بات کی کہ مقصد پورا ہو گیا ہے اور یوم تشکر منایا جائے گا اور آپ لوگ کل پریٹ گراؤنڈ میں جمع بھی ہو رہے ہیں مجھے کن سے سوالیں پوچھنے دیں جی جی پوچھیں یہ آج آپ کے سارے آدمیوں کے چہرے ایسے لٹکے ہوئے تھے جب وہ عمران خان بھی بول رہے تھے تو ایسے لک رہا تھا کہ بہت ہی بڑی یہ کوئی آپ کے لیے ہاری ہوئی جنگ پانی پاتھ یا بیٹل آب واترلو آپ کے ساتھ ہو گئی ہے وہ چہرے اپنے پھر وہ ٹی وی کوریج ملاحظہ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے وہ تاثر کیا دے رہے تھے جی بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہوا ہی ہے چیز یہ بڑا سنسپل ڈیسیجن پی ٹی آئی نے لیا ہے خان صاحب نے اور پی ٹی آئی جو اندر میٹنگ کرنے کے بعد جو سپریم کورٹ کے دیسیجن کے بعد میٹنگ ہوئی اس میں ہم یہ نہیں راستہ اختیار کر سکتے تھے کہ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں سپریم کورٹوں کے جی آپ نے اچھا کیا کہ ان کی تلاشی کا کام آپ شروع کر رہے ہیں جواب بھی آپ نے ان سے مانگ لیا ہے چاروں سوال کی جواب مانگ لیا ہے آپ نے جو ادارے ایکشن میں نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی تنبیہ کیا ہے لیکن ہم اپنے اتجار جاری رکھیں یہ ایک عجیب سا دیسیجن ہوتا مچور سیاست میں یا مچور پارٹی میرا خیال ہے کی طرح پی ٹی آئی نے دیسیجن یہ چیلنجبل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا دیسیجن میں کوئی ابحام تھا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مو لڑکے ہوئے تھے تو یس جو ہمارے ورکرز تھے وہ اس بات سے اگری نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے اس کو ختم کر دینا چاہیے معاملے کو اور اندزار کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا ہم کا کیا لیے تھا کہ ہمیں ایک ہی بار بہت ساری اقتعداد میں بڑی تعداد میں ہمیں سلامباد میں نکلنا ہے اور ہم نے کاروبار زندگی بند کر کے اس کو ہم نے آخری انجام تک لے جانا ہے چاہے اس کا انجام نواز شریف کا کرسی سے اترنا ہو یا چاہے اس کا انجام یہ ہو کہ نواز شریف اپنے آپ کو اچھے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کی پارٹی کی روش ہے آپ کے ساتھ مضبوطی سے یا کمزوری سے کچھ جماعتیں اور لوگ کھڑے ہیں یہ آپ کبھی گوارہ نہیں کرتے کہ ان سے کبھی کنسلٹ کر لیں ان کو کبھی اطلاع کر دیں ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ بالکل ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اندلرچ رکھ کے طریقہ انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ لیکن بات یہ ہے کہ طریقہ انصاف کی یہ والی مہم جیسی یہ اپنے تھے ہی تھی اپنے ساروں کو یہ طریقہ انصاف کے فائدے کی نہیں تھی مہم ایسا نہیں تھا کہ ہم کوئی اپنے الیکشن کے لئے کاروائی کرنے جا رہے تھے یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پہ تمام جماعتیں ایک ٹائم پہ اس میں اگری کر رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع کیا کبھی کسی نے کہا جی آپ اٹھ کے گھر جا رہے ہیں کبھی کسی نے کہا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے کسی نے کچھ اور ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے ان کے خوائد ہو سکتے ہیں نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن تحریک انصاف نے اپنے موقف پہ قائم رہی اور تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر چلی دیکھیں ایسا صاحب اگر آپ اس بات کو سوچیں ہیں یا آپ تو بہت سینئر ہیں آپ جانتے ہیں اگر تحریک انصاف نہ ہوتی یا تحریک انصاف اس معاملے کو نہ چھیڑتی جو بات خواجہ آصف اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ جناب علی ہم میاں صاحب آپ فکر نہ کریں اس کو لوگ بول جائیں گے آہستہ آہستہ یعنی ان کا سینئر منسٹر اسمبلی میں یہ بات کہہ رہا ہے تقریر میں کہ آپ فکر نہ کریں لوگ بول جائیں گے اس کو کرپشن کو بول جائیں گے لوگ تو وہ بات اور قتم بھی ہو گئی تھی جب رمضان شریف کے تائم میں آپ کو یاد ہوگا یہ بات اندر پنامہ لیگ جو ہے کسی بھی اکبار کے اندر کے پیج میں ایک کالم کی خبر رہ گئی تھی اور آہستہ آہستہ وہاں سے بھی نکل جانا تھا یہ طریقہ انصاف ہی ہے جس نے اس کو اٹھا کے یہاں تک لائی ہے اور آگ جو عدالت میں ہوا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بچری ہے طریقہ انصاف کی بچری اس طرح ہے کہ جس بات کا یہ جواب دینے کو تیار نہیں تھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چودری پرویزلائی خوش نہیں لگتے علامہ تارو القادری خوش نہیں رگتے جیسے بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں جی بیشنک ہمارے ساتھ ہیں وہ خوش نہیں لگتے ان کے اپنی وجوہات ہوں وہ شاید یہی چاہتے تھے کہ رومی روڈ پر آئیں اور ٹکل جائیں باہر اور سارا کچھ کریں لیکن آپ کے اپنے ورکرز بھی کچھ خوش نظر نہیں آتے ہیں میں نے تو ادمنٹ کیا آپ کو کہ ہمارے ورکرز اس معاملے سے شاید بہت زیادہ خوش نہیں ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جب خان صاحب اس چیز کو اعلان کرنے جا رہے تھے آپ کی ورکرز نے دکھایا تو اس ورکرز جب یہ سمجھ گئے تھے کہ آپ خان صاحب کیا کہنے لگے ہیں وہ ہاتھ کے اشارے سے اور موہ سے بھی نئی نئی کا لفظ بات کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہے امران اسماعیل آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین خان صاحب نے جو گگلی ماری ہے اب اس پہ بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین اور سب نے دیکھا کہ پینامہ لیگز کے معاملے میں سات ماہ پہلے جو معاملہ اٹھا تھا اس پہ امران خان صاحب آج تک جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ آزمایا وہ قانون میں بھی گئے عدالتوں میں بھی گئے اور عوام کی عدالتوں میں بھی گئے لیکن آج جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے واپس کے دھرنا ختم کر گیا جائے گا اور کل یوم تشکر بنایا جائے گا تو عیاس آپ سے میں سوال یہ ہوگا کہ ایسا ہم جتنی بھی بحث کر لیں تنقید کر لیں معاملے کو یوٹرن کہلیں کچھ کر لیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے خان صاحب نے یا واقعی ان کا سیاسی قد کارڈ نیچے ہو گیا جب میں نے پہلے دوپیر کو سنا تھا تب تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پھر وہی جو ہے ایک اور وہ جیسے ان کو کہتے ہیں یوٹرن یوٹرن جو ہے ایسے ہے اور اس نے لیا ہے اور چیلنج چیلنج دی تھی میرا خیال ہے کہ وہ جو لوک ٹاؤن والا اعلان تھا وہ ان کی مس کالکولیشن تھی وہ ان کی غلطی تھی اور وہ ایک ٹیکٹیکل بلنڈر تھا اب آپ بڑے مجمع کے سامنے جذبات میں بہ جائیں اور کہہ دیں آپ کہ میں وہ لوک ٹاؤن کروں گا آپ ایک چیلنج کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں میں کہوں نا آپ کے گھر میں آ رہا ہوں تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں تو آپ کو مضامت کریں گے تو پھر مجھے تیار رہنا چاہیے ایک کچھ تفسرے میں سن رہی تھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ فگر کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے غنیمت جانا کہ اس وقت جو ہے میں اس کو یہاں میں تشکر منا لوں کل دس ہزار لوگ دیا جائیں تو شکرانہ دا دیکھیں نا وہ جو دس لاکھ اور یہ لاکھ وہ تو نہیں ہوا لیکن اس وقت کال آف پہلی چیز پرویز خٹک کو کہا کہ برہان سے واپس آپ سوابی چلے جائیں سوابی سے پھر آپ چلے جائیں اچھا کیا بجائے اس کے کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ فوج میں کہتے ہیں کہ جی آپ کو ناکامی کو رینفورس نہیں کرنا چاہیے اس کو تقویت آپ کو نہیں پہنچانی چاہیے دوسرا پھر یہ کال آف کر لیا کیونکہ کل دیکھیں حکومت جو ہے اپنی سپریشن ٹیکٹکس میں کامیاب ہو گئی تھی انہوں نے وہ جو سارا کنٹینرز وغیرہ آپ کہہ دیں غیر جمہوری وہ کر کے وہ اب جو مرضی کہیں پر انہوں نے کراؤڈ یہاں پہ اکٹھا ہونے نہیں دیا تو کل آج جو جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کی بنا پہ انہوں نے کر لیا یہ اکلمندی کی پر ایک تو اور چیزوں کی طرف میں مفضول کرانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ جو ہے اس سارے چیز نے ایک دو چیزیں تو ثابت کر دی وہ آپ کو یاد ہے جو اخباروں میں آتا تھا کہ دفاع پاکستان کاؤنسل ان کے ساتھ آ جائے گی کال ادم تنظیمیں آ جائیں گی وہ ایک مدرسہ ہے جو کہ وہ اکوڑا خٹک میں ہے اس کو انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے دیئے ہیں تو اس کے طالب علم پتہ نہیں بندکیں لے کے آ جائیں گے وہ غلط ثابت ہوگی وہ غلط ہوگی دوسرا یہ کہ یہ سارا فوج قراری ہے فوج قراری ہوتی تو جب کل پر سو مہاں پہ وہ کیپی کے مناظر اور برہان اور وہ تھا اس سے زیادہ آپ کو موقع کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں جو یہاں پہ شبھون ہوئے ہیں وہ تو اس سے کہیں چھوٹے درجے کے واقعات ہوئے ہیں اور جس نے کرنا ہوتا تھا وہ کرد دکھاتا تھا تو ایک وہ چیز جو ہے غلط ثابت ہوگی ہے اور ایک میرے خیال آخری چیز جو ہے کہ عمران خان جو مجھے دوپیر تک لگتا تھا کہ اس نے پھر وہ غلطی کی ہے شاید اتنی نہیں ہے اور اس میں وہ فلیکسیبیلٹی اور مچورٹی آگئی ہے پر یہ ایک ٹیسٹ ہے اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کہ اپنے برکرز اور یہ میں آج کسی سے سن رہا تھا کہ یہ تو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ تھے یہ برگر قسم کے لوگ تھے ان کو پہلی دفعہ بیٹل انوکولیشن لاتھی اور یہ اور سب کچھ ٹیر گیس انہوں نے وہ جو کیا ہے انہوں نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا اور اس سے یہ زیادہ جو ہے کچھ اسباق اس کے اندر دیکھیں ایک تو سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی ادارے ہم نے بنائے تھے وہ کسی کام کے نہیں ان کی زمواریاں جو لگائی گئی تھی چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ ایف بی آر ہو جائے وہ ایف آئی ہے وہ اپنے کام کرنے سے انہوں نے کہا کہ ہاتھ کھڑے کر لی ہیں وہ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ تو آج ہیرنگ میں بالکل ظاہر ہو گیا ایک چیز اور ظاہر ہو گئی کہ اب دنیا بھر میں سیاسی اختلافات ہوتی ہیں پارٹیز کے سیاستدانوں کے درمیان میں اور پھر اسی سیاسی دھانچے کے اندر رہتے ہوئے اس کا کوئی تصفیہ اس کا کوئی سلوشن نکل آتا ہے ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے دیکھئے پہلی چیز تو یہ تھی کہ اگر آپ کے وزیر آدم کے اوپر نون لیک اٹسلف کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کے قائد کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگے ہیں آپ اس کی صاف و شفاف انویسٹیگیشن کروالیں اس دوران آپ کوئی نیا لیڈر چل لیں ان ہاؤس چینج نون لیک کے اندر اور اگر وہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو وہ واپس آ جائیں گے جس طرح آپ کو آپ کو یاد ہے آئرن لیڈی کہا جاتا تھا مارگرٹ تیجر کو لیکن ایک پوائنٹ پہ ان کی پارٹی نے کہا جی اب آپ اتر جائیں میرے خیال وہ وزیر آدم کی ہٹنے کی بھی بات نہیں تھی وہ اگر جو آج ٹیواز جو آپ بھی سوال پوچھ رہی تھی جو آج جس طرف اب سپریم کورٹ جا رہی ہے حکومت راضی ہو جاتی چھ مہینے پہلے تو یہ یہاں پہ نہ لاکڈاؤن کی بات ہونی تھی نہ ایجیٹیشن کی بات ہونی تھی نہ کچھ ہونی تھی بھلے اس کا نتیجہ جو بھی نکلے پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکی پارلیمنٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں سیاسی دھانچہ اس قابل نہیں ہے کہ جب سیاسی اختلافات ہو جائیں تو ان کا تصفیہ اپنی اندر سے نکال لیں سر یہ ہم لوگوں کی سویلینز کی کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں سے پھر غیر سیاسی طاقتیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں اگر عمران خان اتجاج نہ کرتا اگر وہ شور نہ مچاتا کچھ بھی نہیں ہونا اگر وہ لاکڈاؤن کا تھریٹ چاہے وہ مس کیلکولیشن تھی ٹیکٹیکل بلندر تھا تو آج یہ آرڈر آسکتا تھا سرشائد عدالت بھی یہ کام نہ کرتی بلکل ٹھیک تو وہ جو سارے حکومت لوج کرنے میں کامیاب ہوگا کہہ رہے ہیں کہ غیر جمہوری اور فلانا اور تشدد اور یہ اور وہ پینما کا مسئلہ ریل مسئلہ ہے یا نہیں کوئی فکشن تو ہے نہیں تو وہ ہیں اس کے بارے میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی دائرہ تھا جو سیاسی انسٹیوشنز تھی وہ تمام کی تمام ناکام اچھے سر ایک سوال یہ کہ اب جو کمیشن بنے گا اس میں کیا یہ تحقیقہ کمیشن ابھی تک نہیں تحقیق ابھی نہیں بنا بنے گا وہ بھی تحقیقہ وہ پرسوں ہوگا تحقیق وہ یا سپریم کورٹ خود اس کو دیکھے گی اچھے ٹھیک ہے یا کمیشن ابھی تک فیصلہ ابھی تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ فریقین کا جھکاؤ اس طرف ہے اس طرف ہے اور کچھ نہیں لیکن فریقین زیادہ جو ہے شیخ رشید جو ہے شاید تحریکہ وہ کہتے ہیں کہ کمیشن نہ بنے بلکہ کورٹ خود بیٹھ کے کریں کورٹ بھی خود بیٹھ کے دے گی سر تو میں ون نائنٹی آرٹیکل پڑھے تھی جس میں اتھارٹی ہے کورٹ کو عدالت کو سر شیخ رشید صاحب نے اپنی پٹیشن میں کہا ہے کہ کمیشن بنایا جائے لیکن آج جو کہہ رہا تھا آج جب ان سے پوچھا گیا آج جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں ایک ویڈ تک بتائیں کہ آپ کا کیا ہے تو وہ چلتے چلتے میں نے انہیں سنا تھا کہ ہم تو کہیں گے کہ یہی ہو افیشلی پٹیشن میں انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن آج وہ وہاں پہ جو باتیں ہو رہی تھیں سر سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ دیتی ہے تو سپریم کورٹ انویسٹیگیٹ اپنی طور پہ کرے گی یا جتنے بھی ادارے ہیں تحقیقاتی ادارے جو کہ حکومت کے ماتہتے ہیں ان کو لپ میں لے گی بیرستر صاحب بتا رہے تھے کہ ان سے بھی وہ کہہ سکتے ہیں سر ان کو دیا سر وہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ادارے اختیار سے باہر ہیں یہ سب ادارے جو ہیں نیب بی ایف بی آر بی ایسی سی پی بی یہ سب یہ کہہ چکے ہیں سر یہ پہلے بھی بات چاہتی ہے کہ نہیں کروئے ہیں میرے ساتھ آج کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ادارے کے اہلکار تھے ایک امپورٹنٹ ادارے کہتے ہیں ہم کیسے کریں جو فورن کنٹریز ہیں وہ ہماری جیورسڈکشن میں تو ہے نہیں تو ہم کیسے کریں فلانہ کریں ڈمکانہ کریں حالانکہ بیریسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کیس میں پرائم منسٹر ایڈمٹ کر چکے ہیں جو ملکیت ہے فلیٹس کی اس کی کوئی شک نہیں ہے وہ بچوں کے نام ہیں صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کی وہ نہیں ہے اب اس میں دیکھنا ہے کب سے ہیں کب سے آج وہ ڈیٹس بھی آئیں تھیں وہ جو ہم یہاں پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ نائنٹی ٹو میں تھی نائنٹی ٹری تھا نائنٹی فائیو تھا وہ ڈیٹس بھی آئی تھی ہیں اور جو بعد کی وہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار پانچ میں ہم نے وہ سٹیل مل بنائی اور وہ سٹیل مل دبائی کی پیسوں سے گئی وہ دوہزار پانچ کا ڈیٹ بھی وہاں پہ یہ چیزیں آ چکی ہیں تو یہ آن ریکارڈ ہے اور وہ جو انٹیرر منسٹر جو ہے آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ فلیٹس تو پندرہ سال پرانے ان کے تھے تو یہ سٹیٹمنٹ سارے کی ساری جو ہے یہ ایڈمیشن ہے تو اس پہ کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ کس کے نام تھی بینیفیشلی کون تھا فلانا یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی ہیں پتہ کرنے کی ہیں صرف اصل بات ہے فائنینشل ٹریل جس کے بیرسچر فاروق نصیب نے بھی بات کیا تھا وہی معاملہ تو عمران خان صاحب نے اٹھایا کہ بھئی آپ بتا دیں کہ یہ پیسے گئے کہاں سے وہ تو سپریم کورٹ جب تک خود پانچ یہ جیجز کا بینچ یہ والا ہے جب تک بیٹھ کے وہ نہیں کرے گا اور جیسے ہمیں بیرسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اختیارات پاوز ساری کی ساری جو ہیں وہ ہیں اور وہ کر سکتے ہیں صرف بہت ساری دنیا میں جو انٹی کرپشن ایجنسیز بنائی جاتی ہیں ان کے قوانین میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کرپشن کی الیگیشنز لگا رہے ہیں تو جو بڈن آف پروف ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے وہ جس کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ میں نے جو جائداد ایکوائر کی ہے یا ساسا جات لی ہیں ان کی فائننشل ٹریل ثابت کرنا ان کی ذمہواری آ جاتی ہے بجائے اس کے کہ پٹیشنر یہ ثابت کرے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہماری ڈسکیشن میں صورتحال بلکل آپ مختلف لگ رہے ہیں پہلے یہ جو میرا تاثر تھا کہ یہ مسئلہ اب اتنا وہ بھاری یا ایکسپلوسیو یا خطرناک نہیں رہا وہ تو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور جو ہمیں جو لیگل جو ہم نے اپینین لی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ بلکل ایسا ہے لیکن حکومتی جماعت رولنگ پارٹی وہ تاثر ایسے دے رہی ہے وہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے آج تو ان کے جو مائنر لیڈرز ہیں جو سیکنڈ تھرڈ رینک ہیں وہ آج کنٹرول نہیں ہو رہے بڑوں کو تو چھوڑ دیجئے اچھا سر وہ دوسری تلوار ابھی تک لٹکی ہوئی ہے جو ڈان لیکس کے حوالے سے ابھی تک جے آئی ٹی اس کی جو کہ پرائمیسٹر آفس نے ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ آئی بی ایم آئے اور آئی بی کے سینئر افسران بنائیں گے وہ ابھی تک فارم نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں مسئلے گئے ٹائم میں زیادہ واضح کر نہیں سکتا ٹائم بہت تھوڑا ہے کچھ اگر وقت بہت تھوڑا ہے دونوں مسئلے بہت عام ہیں بہران ٹالا نہیں ہیں ابھی بہران سامنے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم آیاز امیر شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نگو خاندہ